بھانڈیر ایوم بیرچہ میں گاؤں میں چلائے گیا سوچتہ ابیان جس میں بیرچ گاؤں میں کسان مورچہ جیلا مہامنتری رام جی شرن یادب کی اور سے چلائے گیا سوچتہ ابیان واقعی گئی پورے گاؤں کی صاف صفائی ہوئی بھانڈیر میں شاش کی کنیا اچھتر مادمک ودیالے کی اور سے چلایا گیا سوچتہ بھیان وارڈ پانچ میں چلایا گیا سوچتہ بھیان کنیا ودیالے کی بچیوں نے چلایا یہ سوچتہ بھیان اور وارڈ پانچ کی گلیوں کو انہوں نے صاف صفائی کی بھانڈیر نگر کو سوچ رکھنے میں لڑکیوں نے مہت پورن بھومی کا نبھائی سوچ بھارت مشن کے تحت بھانڈیر نگر ایوہم بیرچ گاؤں میں چلایا گیا یہ ابھیان کافی اچھا رہا بیچ میں سوچتہ ابیان کو چلا کر گلیاروں کی صاف صفائی کی گئی اور گرامینوں نے ماتا کے مندر پر بیٹھ کر پردھان منتری نریند مودی کا ریڈیو پر بھاشن بھی سنا وہی بھانڈے نگر کے شاش کی کنیا ویدیالے کی بچیوں دوارہ صاف صفائی کی گئی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سری مطیب جلکشنی راجان آج کس کیا کارکرم کیا جا رہا ہے آج سوچتہ ہی سیوہ دیوست کا آئیو جن کیا گیا ہے اور یہ ساسی کنیا ویدیالے کی طرف سے کیا گیا ہے تو اس کے انترگرد ہمیں سبھی بچیوں کو سبھی چھاتراؤں کو صفائی کے پرتی جاگروہ کرنا ہے اور اس کا مکھے ادیش ہے مکھے لکش ہے اس کا کہ ہمارا بھارت دیش سوکش رہے ساف سترہ رہے جس سے ہم سوچتہ رہے تو اس کے تحت ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں بارڈ نمبر پانچ میں تو بارڈ نمبر پانچ میں ہم یہاں پر پوری گلے محلے کی سفائی کر رہے ہیں جس میں ہم بیدیالے کی سبھی چھاتراؤں اور سکھک کے روپ میں میں یہاں پر آئی ہوں اور ان چھاتراؤں کو لے کر اور جس سے ہمارے محلے کی ساف سفائی ہو سکے کیونکہ یہاں پر کچڑا زیادہ رہتا ہے تو زیادہ رہنے کارن یہ ساف سترہ رہے گا تو سکش بھی رہے گا اور ہمارے بچیوں کا اور پوری پردیس کا پوری محلے کا بانیر سے جتیندر سینکارم کی ریپورٹ